اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ملاقات خاص ویکٹیتو کے ساتھ ان سے ملئے آپ سبھی درشکوں کا میں امن کوشک ہاردک سواگت کرتا ہوں اس سمیں دیکھ رہے ہیں آپ اپنا پریے کارکرم ان سے ملئے ان سے ملئے کارکرم میں آج کے ہمارے مہمان ہیں اکھل بھارتیہ مہارانہ پرطاپ سیوک سماج کے ادھیکش تھاکور وکرم سنگھ ایڈوکیٹ نمسکار وکرم جی آپ کے پتہ تھاکور بیر سنگھ جی کی ایک بہت ہی لمبی چوڑی راجنیتک وراثت رہی ہے ہمارے درشک یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج آپ انہیں کس روپ میں یاد کرتے ہیں ان کی راجنیتک وراثت سے آپ نے کیا سکھا امن جی تھاکور بیر سنگھ جی ایک بہت ہی مہان ویک تتوی کے دنی تھے انہوں نے گریبی بھی دیکھی ہمارے دادا جی کوئی بہت امیر نہیں تھے کھٹی کرتے تھے کسان تھے ان کے گھر انہوں نے جنم لے کر دلی سے لوکی اور اس کے بعد نیرنتر وقالت میں لگے اور وقالت میں انہوں نے پہلے دن سے ہی امانداری سے کام کرنی کوشش کی گریبوں کے لیے کام کیا گریبوں کے کیس لڑے منتری بنے عام لوگوں کو بہت دکھی ہونا پڑتا تھا اپنے جماعبندی اور فرد لینے کے لیے تھاکور صاحب کا انباؤ تھا انہوں نے صدر کانوگو کا اور پھر پہلی دفعہ آریانہ کے اندر ستابقیت کیا کہ کوئی بھی کسان چاہے اپنی جمین کو دیکھ لے اپنی جمین کا پورا ریکارڈ لے لے اور اس کو سرکاری فیش تھی اس کے اوپر ہی اس کی جماعبندی لے سکتا تھا پٹواریوں کے چنگل سے باہر نکڑا کوپریٹیو منسٹر بنے تو انہیں کوپریٹیو لو دوبارہ بنایا اور چیک بک پاس بک جو آج پورے بھارت کے اندر کریڈٹ کارڈ کے روپ میں آرم بہ رہی ہے اس کو اگر صحیح معنی میں چالو کرنے والے تھے تو تھاکر بیر سنگھ تھے انہوں نے اپنے انبور سے دیکھا کہ کسان کو دس ہزار روپے لون مل گیا اور اس کو دس ہزار کا بیاج لگنا شروع ہو گیا تھاکر صاحب نے یہ ایک سسٹم کیا کہ آپ کے دس ہزار لون ہوا بینک میں جوان ہو گیا جتنا آپ چیک کٹ ہوگے جتنا آپ پیسہ نکڑ ہوگے اتنے پیسے پر بیاج لگے گا بیچ میں جوان کرا دوگے تو بیاج نہیں لگے گا وہی کسان کریڈ پولیسی آج پوری دیسکندہ لگو ہے اسی پرکار سے تھاکر صاحب نے پرشاہشنک طور پر بھی ایسے ایسے کام کیے کہ جب بھی جرورت پڑی ارینہ سرکار کو تو تھاکر صاحب کو ہی لگاتے تھے وہاں پر تو وہی انبور ہمارے بھی کام آیا جنتہ کی سوا کرنے کا ججبہ ہمارے اندر اپنے پتا جیسے آیا امانداری ہم نے اپنے پتا جیسے سیکھی اور میں آپ کو امان جی ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرا جنم دو اکٹوبر انیس سو باؤن کا ہے تو میں سوچتا تھا کہ میرا جنم دن میں کس کو بتاؤں کیونکہ دو اکٹوبر کو ایسے مہان ویکتیتو کے دھنی ماتما گاندی جی اور لال باتور شاستری پیدا ہوئے کہ میں بتاؤں مجاک سمجھیں تو ایک دفعہ ہم سارے ویکتی مجا گاندی جی کی مورتی کے آگے بیٹھے تھے تو میں نے اسی دن پرن کیا ایک تو پرن ہمارا جب سے چراتاکٹوبر بیر سنگھ جے گھر جنم لیا امانداری اسی دن سے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی لیکن میں نے اسی دن ایک پرن لیا سب کو بتایا کہ میرا بھی ساتھ یہ دو اکٹوبر جنم دن ہے اور شکونتلا پہلے میں ایک پرتگیہ دیورس منایا اور اس کے اندر میں نے ایسے ہاتھ اٹھا کر پرتگیہ کی کہ میں صدو اپنے جیمن کے اندر گریبوں کے لیے ایسی ورک کے لیے پچھڑا ورک کے لیے مہلاؤں کے لیے کام کروں گا اور کسی بھی راجنیتی کام کے لیے اگر ایک پیسہ بھی لے لوں تو مجھے پنچیت کی ضرورت نہیں ہے ایک آدمی کہہ دے گا تو اسی سے میں اس پت کو چھوڑ دوں آجائے کسی پت پر ہوں وکرم جی آپ ایک راجنیتی پریوار سے سمبند رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں تو آپ کا شکشہ کے چھتر میں کیسے آنا ہوا جس سے میں تھاکر سانتہوں درم سکول کو سا سمالتے تھے میں بھی سکول کو دیکھنے کے لی جاتا تھا بار بار سمالتا تھا وہاں جیسے سکول کو اور پھر وہی دیکھ کے میں نے سوچا کہ جب ہمارے مودی جی آئے ہیں بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں کا نارہ انہوں نے دیا تو میں نے سوچا کہ ایک سکول ایسا بنایا جائے جس میں چھوٹے بچوں کو ہی بھارتی سنسکار بھی دیے جائیں اور ویدیش میں جانے کے لیے انگلیس کا بھی پرچار کیا جائے تو انگلیس میڈے میں کے ساتھ ساتھ بھارتی سنسکار دینے کے لیے میں نے اپنی پتنی کے نام پر کملیشت اور میموریل کٹس ورڈ سکول کی ستھاپنا کی جس سے میں آگے سوا کر سکھوں وکرم جی ایک ایڈوکیٹ کے روپ میں آپ کا آج تک کا کیسا انبھو رہا ہے ہمارے درشکوں کو اپنے انبھو کے بارے میں بتائیے امن جی وقالت کے روپ میں 1978 سے میں وقالت میں ہوں اور سمیہ سمیہ کے ساتھ انبھو بدلتا بھی رہا ہے پہلے جب ہم آئے تھے تو ہر جگہ ایمانداری کا ڈنکہ باجتا تھا پورے ہریانہ کے اندر ہمیں سنائی ملتا تھا تو جوڑی اسری میں ایمانداری تھی ایک آدھ جج کا کہیں کوئی نام لیتا تھا تو ایک کا دکھا وہ بھی لگتا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا لیکن آج سمیہ کے انسار ایسا بدلتا جا رہا ہے جب آنا کہ آج وشواس کرنا مسکل ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو نیائے ملے گا نہیں ملے گا اور ججوں کے اوپر ایسا بوجھ ہے آج کے کام کا کہ وہ آج نیائے نہیں ہوتا فیصلے ہوتے ہیں تو اس سے انباؤں ہمارا زیادہ اچھا نہیں رہا ہم نے کوشش کی کہ ہم گریبوں کے لیے کام کریں گریب کوئی آ جاتا ہے میرے پاس تھاکر صاحب بھی یہی کرتے تھے گریب فیصل دے نہ دے اس کا کام پہلے کرتے تھے ہم نے وہی نہیں تھی اپنائی فیصل کی طرف کبھی نہیں دیکھا اور جس کا وقالت نمہ دے دیا اس کے جی جان سے جھوٹ گئے یہی ہم نے وقالت میں کیا وکرم جی آپ کا بھارتی جنتہ پارٹی میں کیسے آنا ہوا وہ کیا خاص بات تھی کہ آپ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے امن جی ایسا ہے کہ میں بسپا سے چناؤ لڑا بڑا اچھا چناؤ رہا بڑا اچھا انباؤ رہا بڑا اچھے ساتھی وہاں پر ملے لیکن راجنی تھی جو اس میں اریانہ کی تھی بڑی اچھی اس میں چلے لیکن آگے مجھے لگا کہ یہاں پر اریانہ کے اندر بسپا کچھ زیادہ کرنی پا رہی ہے کیونکہ ماہ اوتی جی اریانہ کے طرف زیادہ دیان نہیں دے رہی تھی تو ہم نے انیلو پارٹی جوائن کی لیکن جس سمیں انیلو پارٹی کے سرمور ان کی سجا ہوئی اور اس کے بعد میں مودی جی نے جس پرکار سے لوگ سباتو ناؤ کے اندر پورے دیس کے اندر گھوم گھوم کر اپنا باسن دیئے ان کے جب ہم نے بچار سنے ان کی سوچ سنی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا من بھی بدلا تو کئی لوگ سوچتے ہوں گے مجھے ٹکٹ نہیں ملی اس وجہ سے میں نے چینج کر لیا لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب جنیلو پارٹی نے ٹکٹ بیٹرن کی اس سے دو دن پہلے میں باجپا جوائن کر چکا تھا روتک کے اندر سنگھن محمد منتری جی کے سامنے تو میں مودی جی سے پریریت ہو کر میں نے باجپا جوائن کی اور مہندگر میں جو امید شاہ جی آئے انہوں نے جلسہ کیا تورس میں میں نے باجپا جوائن کی وہاں پر وکرم جی آپ ایک پڑھے لکھے سمجھگار اور جاگروک انسان ہیں آس پاس میں جو ہو رہا ہے اس پر آپ کی پینی نظر رہتی ہے آج کل سماج میں جو جاتی وعد اور آرکشن ان شبدوں کا بہت زیادہ میں پرچلن ہونے لگ گیا ہے اس پر ہمارے درشک آپ کی پرتکریہ چاہتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا ویچار ہے ہمان جی بہت ہی ایسا پرسن ہے کہ اس کا بہت تھوڑے سمیہ میں اس کا جواب بھی نہیں دیا جا سکتا لیکن آج جس پرکار کی ماہور پورے دیش کے اندر بنا ہوا ہے ہر کوئی جاتی چاہتی ہے کہ ہمیں بھی آرکشن مل جائے کیونکہ جن کو آرکشن ملا ان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں اور کچھ جاتی ہیں ایسی ہیں جو پہلے کبھی آگے تھی وہ آج بہت پچھڑ گئی ہیں جیسے چاہے برامن سماج کو لے لو راجپود سماج کو لے لو یا آپ بڑیا سماج کو لے لو پنجابی سماج ہے یا دور سے سماج ہیں ان میں بھی بہت سے گریب ویکتی ہوگے نہ بیجنس آج کل ارکی بجز کی بات ہے نوکریاں مل نہیں رہی ہیں تو سب کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں بھی آرکشن مل جائے تو ہم بھی کچھ آگے بڑھ جائیں میرا انبوہ منجیس میں یہ ہے کہ جاتی کو چھوڑ کر جاتی نہ دیکھی جائے جاتی میں دیکھ جاتی میں کوئی بھی جائے جاتی ہے کتنی بھی شیوز میں سے بہت سے لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ بہت گریب ہیں اور گریبی کی وجہ سے نہ اچھی بڑھائی کر پا رہے ہیں اور جو اچھی بڑھائی بھی کر پاتے ہیں تو آرکشن کی وجہ سے ان کو حصہ نہیں ملتا تو میرا اپنا ویچار یہ ہے کہ آج آرکشن کی ضرورت ہے گریب ویکتیوں کو چاہے وہ ہے راجپت سماج کا ہو چاہے برامن سماج کا ہو بنیا سماج کا ہو پنجابی سماج کا ہو جاتی کو چھوڑ کر گریب ویکتی کو پراتوکتہ دیجائے گریب ویکتی کی آرکشن دیا جائے جس پرکار سے راجتہان گورمنٹ نے کیا ہے کہ اونچی جاتیوں کے سوڑنوں کو بھی انہوں نے آرکشن دیا ہے تو ہریانے کے اندر بھی میری یہ مانگ بھی ہے اور آج سمیہ کی بھی مانگ ہے کہ اونچی جاتیوں کو بھی سودہ پرسنٹ آرکشن ہریانے کے اندر گریب آرکشن پر دیا جائے ویکرم جی میں ایک بار سرسہ ایکسپریس سے دلی جا رہا تھا تو رستے میں کچھ یوہ ٹرین میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بیوانی کی جتنی بھی یوہ شکتی ہے وہ صبح دلی جاتی ہے کمانے کے لیے اور رات کو واپس آتی ہے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ بیوانی ایک پرکار سے کنگال شہر ہے یہاں پر ویکاس کے نام پر آج تک کچھ بھی نہیں ہوا بڑی دردرشہ کی بات کر رہے تھے بیوانی کی ویکرم جی ہمارے درشک جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہمان جی آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ آپ تو ہم بیوانی میں بیٹھے بات کر رہے ہیں لیکن جب میں اریانہ میں اور اریانہ سے باہر بھی گیا ہماری استعداریاں دور دور ہیں تو سب نے بڑا چمبہ کیا ہے کہ بیوانی اتنا گندہ شہر ہے کہ چار سو اٹھتر ایک لاکھ سے اوپر کے شہروں کا سروی کیا گیا کہ کون سا شہر سوچ ہے کون سا شہر گندہ ہے تو بیوانی کا سمب ہوتا ہے آخری پانچ شہروں کے اندر گنتی ہوئی اس سے سوچ کے بھی ہمیں بھی شرم آتی تھی کہ بھار کیا بتیں انہوں نے سوال کیا تو بتانا مسکل ہو گیا کارن کیا ہے پہلا کارن میں یہ مانتا ہوں کہ ہم بیوانی کے شہریوں کو بھی سوچنا پڑے گا مہندے اور نہ گندگی پھیلائیں اور اسی بھی اگر کوئی گندگی کرتا ہے تو ہم اس گندگی کو مٹھانے کو شیس کریں گے جو موڈی جی کا سوچتہ کا ابھیان ہے موڈی جی کا سوچتہ کا ابھیان ہے اس کو بھاگے پڑھائیں اور پورا شہر اس میں لگیں اور آپ نے اکارن پوچھا کیا کارن رہے تو میں تیس میں یہ اکارن سمجھتا ہوں کہ بیوانی کے اندر بڑے بڑے سورما راجنیتے کے ہوئے چیف منیسٹر تین تین بیوانی چلے کے بڑے ہیں لیکن جو وکاس ایک سمجھتا وکاس بنا چاہیے تھا بیوانی کا وہ نہیں ہو پایا نہ کوئی اس میں یونیورسٹری بنی نہ کوئی اس میں انجنرین کولیج بنی نہ کوئی اس میں پولٹیکنک کولیج بنی یاد تک کہ وہ بیوانی کی بات تو تھوٹے اپنے گاؤں کبھی وکاس وہ ہے مکھے منتری نہیں کر پائے چاہے وہ کوئی بھی وہ نام لینے کی ضرورت نہیں آپ سب جانتے ہیں لیکن میں یہی کنگا کہ ان سبھی کی کمی رہی ہے کہ آج بیوانی کی یہ دشاہ ہو گئی ہے اگر وہ کچھ بیوانی کے لیے کرتے تو آج بیوانی پتا نہیں کہاں پہنچتا وکرم جی آج راجے اور کندر دونوں جگہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے نریندر موڈی جی بہت کچھ کر رہے ہیں ہمارے مکھے منتری شری منورلال کھٹر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں یہ جو کر رہے ہیں یہ جو ہو رہا ہے آپ اس سے کتنے سنتوشت ہیں یدھی ہم آپ کا مت جاننا چاہیں تو وپکش میں جائے گا یا پکش میں امن جی بہت یہ آپ نے صحیح سوال یہ پوچھا میں بھی چاہتا تھا کہ آپ یہ پرشن میرے سے پوچھیں میں بہت زیادہ اپنا آپ کو سنتوشت مانتا ہوں ایک تو پورے دیش کے اندر ایک ایسا ماحول موڈی جی نے بنایا ہے کہ سب پردان منتری کو اپنا دوست جیسا رہمجتے ہیں انہوں نے جو طریقے اپنایا ہیں من کی بات سے جو بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں پردان منتری جی کے آمنے سامنے بیٹھ کے ان کی دل کی بات سن رہا ہوں اس سے یوہوں کے اندر ایک نیا جوش آیا ہے جو پردان منتری جی بات کہتے ہیں اس بات کو کرنے کے لئے تطور ہو جاتے ہیں یوہ پیڈی اور ہمارے دیش آج موڈی جی بھی بتاتے ہیں ہمارے پردان منتری جی کہ 65% بھارت کی جنتہ یوہ ہے 35% سے نیچے کے ہیں تو ہمارا دیش ہے کہ ایسا دیش ہے دنیا کے اندر جو یوہ دیش ہے چاہی چائنا ہے چاہی جاپان ہے چاہی امریکہ ہے سب بڑھے دیش کی گنتی مانے لگے ہیں تو بھارت کے اندر پوٹینٹسیلیٹی بہت زیادہ ہے موڈی جی وہ اس کو بھارنے کے لئے لگے ہوئے ہیں میکن انڈیا بھی ایک ایسا آیو جن موڈی جی نے کیا ہے کہ یہاں ہمارے پاس لیبر بہت زیادہ ہے ہم لیبر کر سکتے ہیں ہمارے پاس کرنے کے لئے کام نہیں ہے اگر یہاں پر بڑی بڑی فیکٹریوں ہوں چاہیے ہماری سرکار لگائے چاہیے بیدیشی آ کر لگائیں تو ہمارے بچوں کو کروڑوں کی شنکھا منوکریہ ملیں گی ہمارا دیر اتبادن جہاں ہوگا یہاں سے جو جائیں گے بہار ڈیوٹی ملے گی تو دیش پورا دوبارہ سونا کی چڑھیاں بن جائے گا دوسرا ابھی اور جن دن یو جنہاں بنائی ایک ایک آدمیوں کا ہاتھ تک کھل گیا ہم سوچتے تھے اس سے کیا ہوگا اس سے جب دیکھا اس کا ریجل اس میں یہ ہوا ہے کہ آج کسی بھی پرکار کا پیسہ آ رہا ہے تو سیدھا لوگوں کے بینک کے خاتے میں جائے گا کوئی بیچ میں کھانے والا نہیں رہے گا جو پہلے راجوگاندین ایک دفعہ کہا تھا کہ ایک روپے میں سے سترہ پیسے خرچ ہوتے ہیں تو آج پورا کا پورا روپے ان کے خاتے میں چلا جائے گا بیچ میں کوئی کھانے والا نہیں ہوگا اور ابھی ابھی موڈی جی نے پچیس ستمبر کو ایک یوجنہ کا شروعات کی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ موڈی جی پتا نہیں ساری راہ سوچتے رہتے ہیں کیا اتنا اچھا بولتے ہیں اتنا اچھی یوجنہیں بناتے ہیں مدرہ بینکنگ کے بارے انہوں نے سٹارٹ کیا آرمب کیا ہے اور وہ ہے اس یوجنہ کی تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے بھارت کے اندر ضرورت تھی کہ امن جی اس مدرہ بینک کے دوارہ چھوٹے سے چھوٹے مجدور کو چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے والے کو چھوٹے چھوٹی فیری لگانے والے کو گولگپے بیچنے والے کو شلائی کرنے والے کو یا ہمارے جو جرمکار ہیں ان کو کسی بھی پرکار کا چھوٹا کام سے لے کر پانچ ازار سے لے کر دس لاکھ روپے تک کا ان کو بیاج ملے گا اور کسی گارانٹی کی جرود نہیں پڑے گی اگر ایسا ہو جائے گا تو وہ جو آج ہمارے یہ کنجی بطی جو ان کو پیسہ دیتے تھے ان کو لوٹتے تھے وہ لوٹ بھی ختم ہوگی اور یہ گریب ایک تیاک یہ بڑھنے کا ان کو موقع ملے گا یہ ایسی عدود یو جنہ ہے کہ میں تو مہدی جی کا کائل ہو گیا ہوں اسی یو جنہ کو دیکھ کر ہریانہ کے اندر آپ دیکھ لیں جس پرکار یو جنہیں کھٹر سرکار نے کی ہیں انبوہ بھی ہیں ان کو سنگڑھن محمدتی رہیں چاہے سٹیٹوں کے اندر تو اپنے آپ ہی ہو گیا اور وہ آج دکھائی دینے لگا ہے پورے ہریانہ کے اندر بھرستہ جار جو پھیلا ہوا تھا آج ہم کورٹ میں بیٹھ کر بھی دیکھتے ہیں چاہے ریجسٹری ہو چاہے دور سے کام ہو چاہے مرسل پینڈے کا کام ہو چاہے کسی دفتر میں کام ہو ایک پیسہ کو لینے کی عمد نہیں کرتا چاہے ایسا رامراج کی طرف ہوں جب بڑھنے جاتے رہے ہیں ایسا انبوہ ہمیں لگ رہا ہے وکرم جی جب آپ نے مہارانہ پرطاپ جہنتی کا آئیوجن کیا تو اس کی چرچہ دور دور تک ہوئی اس کی گونج آج بھی وددمان ہے تو یہ مہارانہ پرطاپ جہنتی کا آئیوجن آپ نے کن وچاروں کے تحت کیا ہمارے درشک اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں مہارانہ پرطاپ تو ایسے ہمارے راٹھ کے نائک رہے ہیں کہ انہوں نے اندو درم کو بچانے کا کام بھارت کے اندر کیا تو یہ ایک ہی بیکتی تھے جو آخر تک لڑتے رہے اور انہوں نے اندو درم کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ نوشاور کر دیا ان کے بچوں نے گھاس کی روٹیاں تک کھائی لیکن وہ اڈگ رہے اور اپنے اکشتر کو آجاد کرا کر رہے اور اسی کے نتیجہ ہے کہ آج اندو درم پورے بھارت کے اندر ادھنے پھل پھول رہا ہے اور مانا پرتاب ایسے پریڑنا دائک ہیں ہر ویکتی کے لیے کوئی کسی ایک جاتی کے نہیں تھے پورے دیش کے تھے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں اسی باؤناؤں کا لے کر مانا پرتاب میں جہنتی میں نے منائی سترہ جون دو جار سات کو پورے جوڑ سور سے راج جستر پہ اور امن جی میں نے میرے دماغ میں بیچار آیا کہ یہ اور ہر جگہ جس گاؤں میں گیا میں نے اپنے بیچار رکھے کہ ایک جاتی کو کسی بھی بڑے ویکتی کی جہنتی نہیں منانی چاہیے اگر کوئی بھی جاتی کسی ایک جاتی مناتی کسی مہا پروس کی جہنتی تو اس کو چھوٹا کرنا ہے ایک چھوٹی ہے ان کی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ چھتیس برادری ایک جہنتی منائے چہپر سرام جہنتی ہے تو چھتیس برادری منائے مانا پرتاب جہنتی ہے تو چھتیس برادری مانا پرتاب جہنتی منائے بالمی کی جہنتی ہے تو ہم چھتیس برادری ملکے بنائیں جہی میں نے اس سمائے ویچار رکھے اور اسی ویچاروں کو لے کر چھتیس برادریوں کو لے کر میں نے مانا پرداب جنتی ہریانہ بیوانی کے اندر منائی اور امن جی میرا انبو رہا میں نے باقاہ دیکھ ریجسٹر رکھا کہ کم سے کم پندرہ پرسینٹ اور جاتیوں کے لوگ بھی مانا پرداب جنتی میں آئے جہاں بڑی اپلپ دی تھی اور بلبیر پال شاہ ہمارے اس سمائے ایک اندر وکرم سنگھ نے یہ ہمارے بھائی نے کام کیا ہے کہ جو اچھتیس برادری کو لے کر مانا پرداب جنتی منائی ہے اسی لئے ہم اس جنتی میں آ رہا ہوں وکرم جی ہمارے پردان منطری شلی نارندر موڈی جی کرتے ہیں من کی بات اور ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ملیے کارکرم میں ہمارے مہمان کریں اپنے دل کی بات تو وکرم جی یدی آپ کے دل میں کوئی خاص بات ہو کوئی ایسی بات ہو جسے آپ نے آج تک لوگوں سے شیئر نہیں کیا ہو اور یدی ہمارے اس پلیٹ فارم پر آپ یہ اچھت سمجھتے ہوں کہ وہ شیئر کرنی چاہیے درشکوں سے تو ان سے ملیے کارکرم آپ کا سواغت کرتا ہے امن جی آپ بھی ایسا پروسن پوچھا ہے کہ کچھ لیا تو بتانا بھی پڑے گا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پیدا جی تھاکر بیر سنگھ جی کی طرح ہمیں بھی ایک موقع ملے تو ہم جنتہوں کو ہمارے ساتھیوں کو بھائیوں کو بینوں کو جوا ساتھیوں کو یہ دکھائیں کہ ایک نیتہوں کو کیسا ہونا چاہیے ہم جنم جات سے ہمانے جیسے گھر میں جنم لیا ہے امانداری کے اندر لیا ہے اور میں آپ کے انٹروں کے مادم سے بھی میں ہر سباہ میں چاہے لوگ سواجمال رہا تو چاہے کہیں پہ بھی بولتا ہوں راج بھی بول رہا ہوں امانداری سے میں آج بھی کہتا ہوں کہ میرا 63 سال عمر ہو گئی ہے دو اکٹوبر کو 63 سال ہو جاؤں گا تو آج تک بھی اگر کوئی وقتی یہ کہہ دے کہ ایک نیا پیسہ کسی کام کے لیے لے لیا راجنیتی کے لیے تو میں آج بھی راجنیتی چھوٹ دوں اسماجی کام کرتا رہوں گا میں چاہتا ہوں اگر ایک موقع مجھے ملے تو بیوانی کا جو آپ نے پوچھا ہے کہ حال ایسا کیوں ہوا تو میں دکھا سکتا ہوں جو چھوٹی کارشی کی جگہ تھی اور جو اندوستان کے اندر بیوانی کا نام پہلے نمبر پہ آئے ہر چیز میں تو وہ ہے کرنے کی میری اچھا ہے اور یہ اچھا جنتا چاہے گی آپ کا ساتھ رہا تو میں ضرور پوری کروں گا مجھے پوری وشواہ سے بھگوان کے اوپر کہ یہ کام ہوگا ایک دن رکرم جی اپنے قیمتی سمیہ میں سے سمیہ نکال کر آپ نے ہمارے درشکوں سے اپنے آپ کو روبرو کروایا اپنے دل کی بات رکھی ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں دھنیواد وکرم جی میں بھی امن جی آپ کا اور پورے سماج کا پوری جنتا کا جو مجھے سن رہے ہیں میں چاہتا ہوں جنتا سے بھی کہ وہ میرا بھی ساتھ دیں مجیس سے میں جنتا کے سوا کر سکوں دھنیواد نمسکار تو یہ تھے اکھل بھارتیہ مہانا پرطاپ سیوک سماج کے ادھیکش تھاکور وکرم سنگھ ایڈوکیٹ ان سے ملیے کاریکرم کا ایک مکھے ادش ہے کہ ہمارے آس پاس میں کچھ ویکتیتوے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بہت کچھ کیا ہے کچھ ویکتیتوے ایسے ہیں جو بہت کچھ کر رہے ہیں اور کچھ ویکتیتوے ایسے بھی ہیں جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جو خاص ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے کچھ کیا ہے انہی سے روبرو کرواتا ہے ہمارا یہ ہے کاریکرم ان سے ملیے اس بارے میں آپ کے وچاروں کا ہم سواگت کرتے ہیں یدی آپ کے من میں کوئی بات ہو آپ کے دل میں کوئی بات ہو تو ہمیں اوگت اوشہ کروائیے گا اب ہم ودا چاہیں گے اسی سمیں ایک بار آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی شخصیت کے ساتھ یعنی ایک خاص ویکٹیتو سے ملاقات کے ساتھ ایک بار پھر حاجر ہوں گے تب تک کے لیے جائے ہندھ